دوستو تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش پانسو اناسی عزوی میں سعودی عربیہ کے آج کے دور کے حجاز کے علاقے میں ہوئی تھی اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں لگ بگ نو سال چھوٹے تھے ان کا پورا نام عثمان ابن عفان تھا جبکہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کا جو لقب تھا جس سے یہ مشہور ہوئے وہ تھا زن نورین جس کا مطلب ہوتا ہے دو نوربالے اور ان کو یہ جو زن نورین لقب دیا گیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا کی پورے اخلاص کے پہلے اور آخری ایسے انسان اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتہ امید ہے آپ کو سب خیرہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لہرکلا شکہ رسانہ خیرہ سے آرہ انشاءاللہ جس سکرے ورحمت اللہ نے آ رہے ہیں آرہ انشاءاللہ کا نام ہے ان کے چنل کا نئے مڈے سکسن بک میں دے دوں گا آپ نے چنل سسکرے کر لیے گا اور میری ویڈیو کی پورا این تک دیکھیں گے پہتین ویڈیو میں یہ حضرت کو کیا بلتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ پوری ویڈیو اور یہ سیریز میں چلا رہا ہوں سب سے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اب حضرت عبو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ پہ تھے پھر اس کے بعد دوسری سیریز میں حضرت عمر بن خطاب جو پھر وہ خلیفہ بنے اب تیسری خلیفہ حضرت عثمان غنی تو ان کے بارے میں یہ پوری ویڈیو ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور انہوں نے خلافت کیس طرح سمانی اور ان کو تیسری خلیفہ کیوں چنا گیا کیسے چنا گیا پوری سچائی پوری حقیقت اس ویڈیو ذریعے سمجھ جاننے کوئیش کریں گے حضرت عثمان غنی کے بارے میں اور ان کو یہ لکاپ کیسے ملا گنی کا تو یہ سب کچھ جاننے کوئیش کریں گے اس ویڈیو ذریعے سمجھے تو یہ جاننے کیلئے ہم لوگوں کو ویڈیو انتر دیکھنی ہوگی ویڈیو انتر ضرور دیکھے گا اچھی لگے اس کو شیئر بھی کر لے گا اور لائک بھی کر لیں گے تو چلی بینہ دیلی کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو تیسری خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش پانسو اناسی عزوی میں سعودی عربیہ کے آج کے دور کے حجاز کی علاقے میں ہوئی تھی اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں لگ بگ نو سال چھوٹے تھے ان کا پورا نام عثمان ابن عفان تھا جبکہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کا جو لقب تھا جس سے یہ مشہور ہوئے وہ تھا زن نورین جس کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے اور ان کو یہ جو زن نورین لقب دیا گیا تھا اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا کی پورے اخلاس کے پہلے اور آخری ایسے انسان تھے کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی ایک نہیں بلکہ دو بیٹی آئی تھی یعنی انہوں نے ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے شادیاں کی تھی داماد بننے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے قریبی ہی رشتدار تھے یہ ان کے بھانجے تھے وہ اس لیے کیونکہ حضرت عثمان کے جو والد تھے وہ تو نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مگر جو ان کی ماں تھی وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر یعنی حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہوا کرتی تھی اس حساب سے ہی حضرت عثمان غنی رشتے میں ان کے بھانجے ہوا کرتے تھے خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت عثمان بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی قریش سے تعلق رکھا کرتے تھے کہ جو اس دور میں پورے ہی رب کے اندر سب سے مشہور اور سب سے فاقدور خاندان مانا جاتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی بنو عمیہ خاندان سے تھا جبکہ نبی علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت علی ہوں یا ان کی باقی اولادیں ہوں ان سب کا تعلق بنو حاشم سے تھا قریش کے اندر ہی یہ جو الگ الگ گھرانے تھے الگ الگ خاندان تھے ان میں بھی آپس میں کافی کمپنیشن رہا کرتا تھا ایک دوسرے سے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کا تو اسی لیے ان سب نے آپس میں فیصلہ کر کے الگ الگ منسٹریز بھی بارٹ رکھی تھی اور ان میں سے جو دو سب سے مشہور تھے انہوں نے دو سب سے بڑے سیکٹر لے رکھے تھے یعنی بنو حاشم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سب سے مقدس جگہ یعنی کہ کعبہ اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی ذمہ داری سنبھالیں جبکہ جو بنو عمیہ تھا اس کے پاس قریش کا جھنڈا ہوا کرتا تھا مطلب کسی سے جنگ لڑنے وغیرہ کا جو کام کاش تھا وہ سب بنو عمیہ خاندان سنبھالا کرتا تھا دوستو بنو حاشم اور بنو عمیہ کے خاندان کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں تاکہ آگے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ اس کے بعد مسلم اتحاس میں اگلے دو تین سو سال جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا وہ انہی دونوں خاندانوں کی وجہ سے ہوتا رہا تھا اور یہ دونوں خاندان پوری مسلم دنیا کی پولیٹکس کا سنٹر بنے رہے تھے اب وہ چاہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فسٹ مسلم سیول وار ہو کہ جس میں مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر اٹھیں اور سفین اور جمل جیسی جنگیں ہوئیں جن جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ بھی ایک دوسری کے سامنے تلوارے لے کر کھڑے تھے ایون نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی شہر خدا تک آمنے سامنے تھے یا پھر کچھ وقت کے بعد کربلا کا ہونے والا واقعہ ہو کہ جس میں حضرت امام حسین کو ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا یا پھر اس کے کچھ وقت کے بعد ہونے والی دوسری مسلم سیول وار ہو کہ جس میں مکہ مدینہ جیسے پاک شہر کو بھی نہیں وکشا گیا ٹاپک پر واپس آئیں تو موٹے موٹے طور پر بس اتنا سمجھئے کہ ہارٹ پاور بنو امیہ کے پاس تھی جبکہ سوف پاور بنو حاشن کے پاس تھی اور گڑویل کو لے کر ان دونوں میں ہمیشہ کمپیٹیشن چلتا ہی رہتا تھا مسلم ہسٹری میں حضرت عثمان غنی کے بچپن کے بارے میں تو زیادہ کچھ منشن نہیں کیا گیا ہے لیکن جوانی کے بارے میں اتنا ضرور کلیر ہے کہ وہ ایک بہت ہی کامیاب تاجر یعنی کہ بجنس مین ہوا کرتے تھے کافی مال و دولت تو ان کے اپنے والد سے وراست میں ہی ملا تھا باقی جب وہ خود بھی اچھے تاجر تھے تو امیر ہوتے ہی چلے گئے پیسہ اتنا زیادہ کہ سب سے امیر صحابہ میں گنتی ہوا کرتی تھی مگر ہمیشہ اپنے اس پیسے کا استعمال انہوں نے نیک کام کے ہی لیے کیا یہی وجہ ہے کہ چیریٹی کے معاملے میں بھی ان کے جیسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت عثمان کی عمر لگ بگ 31 سال کے قریب تھی جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں حضرت بی بی ختیجہ حضرت علی شیر خدا کے جو اس وقت کافی بچے ہی تھے اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ شامل تھے بی بی حضرت ختیجہ تلکبرہ ہوں یا پھر حضرت علی شیر خدا ہوں یہ کچھ وہ لوگ تھے جن کا تعلق تو نبی علیہ السلام کی فیملی سے ہی تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے انسان تھے جو دوسرے گھرانے کے تھے اور انہوں نے اسلام نہ صرف اپنایا بلکہ ان کی دعوت پر تو بعد میں ان کے پانچ دوستوں نے بھی اسلام اپنایا اور انہی پانچ دوستوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کتابوں میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ ان کی خالہ نے پہلے ہی اسلام اپنا لیا تھا تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو اسلام کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا جس سے وہ کافی انسپائر ہو گئے تھے اور بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں تمہاری خالہ نے سچ کہا ہے اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جب حضرت عثمان کو کافی کچھ اسلام کے بارے میں بتایا تو ان کا دل فر نرم ہو گیا اور وہ انسپائر ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اسلام میں داخل ہو گئے لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت عثمان کا تعلق تو بنو امیہ سے تھا اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو شروعاتی دور میں یہی وہ خاندان تھا جو نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا اپوزیشن تھا ہر طرح سے گروت کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ان کی پرانی رائیولری چلیا رہی تھی اور ان کے لیے یہ بلکل بھی پچانے لائک بات نہیں تھی کہ ان کے اپوزیٹ خاندان میں ایک ایسا انسان پیدا ہو چکا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو جو بنو امیہ کا خاندان یہ کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اب جب ان کے ہی خاندان کے ایک انسان نے اسلام اپنا لیا وہ بھی ایسے انسان نے جو اپنی امیری اپنی شرافت اور اپنی دریا دلی کی وجہ سے کافی مشہور تھا تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ خبر دماغ کو ہلا دینے والی تھی حضرت عثمان غنی کو اپنے خاندان کی طرف سے بہت پرشان کیا گیا اسپیشلی اپنے چچا حکم بن آس کی طرف سے بہت ٹورچر سینہ پڑا مگر خاندان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے جس کے بعد اب ہوا یہ کہ خاندان والوں نے ان کا بائیکوٹ ہی کر دیا لیکن ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد اب دوسری طرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی فیملی میں ہی شامل کرنے کا فیصلہ کیا وہ اس طرح سے کہ اپنی بیٹیوں میں سے جو بیچ کی ایک بیٹی تھی یعنی کہ حضرت رقیہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور اس طرح سے حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد بن گئے مگر دوستو خاندان والوں نے تو ابھی بھی حضرت عثمان کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ اب تو وہ دونوں ہی لوگوں کو ٹارگلٹ پر لینے لگے اور کافی پریشان کرنے لگے برداشت کرتے کرتے لمبار سا گزر گیا مگر جب ساری حدے پار ہو گئیں تو پانچے سال کے بعد اب فائنلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اب میرے اور رقیہ یعنی دونوں کے لیے ہی برداشت کے باہر ہو چکا ہے جس پر اب نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر حفشا کی طرف جانے کا یعنی کہ حجرت کرنے کا مشورہ دیا رسل دوستو آپ کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دور کے حفشا کو آج کے دور میں ایتھیوپیا دیش کے نام سے جانا جاتا ہے جو اگر آپ لوگ مکہ کے نظریے سے دیکھیں گے تو سمدر پار کر کے اور دوسرے مہادیب یعنی کہ ایفریقہ میں پڑتا ہے اس دور میں دوستو حفشا کے حکمران کو عام طور پر لوگ نجاشی کہا کرتے تھے اور اس وقت جو حفشا کا نجاشی تھا وہ ریلیجن سے تو عیسائی تھا مگر کافی نیک دل اور انصاف پسند تھا یعنی نہ تو کسی پر ظلم کرتا تھا اور نہ ہی ہونے دیتا تھا اسی لیے نبی علیہ السلام نے چند مسلمانوں کو حفشا کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تھا نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی کچھ سولہ سے اٹھارہ مسلمانوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ایک ایتھیاسک جملہ کہا آپ نے کہا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت ملوت علیہ السلام کے بعد یہ تیسری فیملی ہے یہ جو خدا کی راہ میں حجرت کر رہی ہے حضرت عثمان غنی کو حفشا میں رہتے ہوئے ابھی تین مہینے کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اچانک سے ان کے پاس ایک فیک نیوز آئی فیک نیوز یہ تھی کہ مکہ کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ظاہر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے حفشا میں رہنے والے ان چند مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی انہوں نے فوراں اپنا سامان وغیرہ باندھا اور مکہ کی طرف واپس نکل آئے مکہ کے بلکل جب قریب پہنچے تب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو جو خبر ملی تھی وہ پوری طریقے سے غلط تھی لیکن اب جب مکہ کے قریب آ چکے تھے تو واپس جانے کی بجائے مکہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا لیکن مکہ میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ بھلے ہی اسلام لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی لیکن دشمنوں کی طرف سے حالات اور بھی زیادہ تنگ کر دیے گئے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان غانی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ حفشا کی طرف حجرت کی اور اس بار ان کے ساتھ حجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی حالکہ دوستو اس بار بھلے ہی یہ لوگ حفشا میں کافی لمبے عرصے تک رہے تھے مگر پھر بھی نبی علیہ السلام اور باقی تمام مسلمانوں کے مدینہ کی طرف حجرت کرنے سے کچھ وقت پہلے یہ مکہ میں واپس آ چکے تھے اسی لیے پھر آخر میں تو تمام ہی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تھی اور مدینہ ہی لمبے وقت تک کے لیے اسلام کا سینٹر بن گیا تھا تمام مسلمان جب حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو شروعاتی پرشانیوں میں سے ایک بڑی پرشانی پانی کو لے کر بھی تھی پورے مدینہ میں صاف سترے اور مٹھے پانی کا صرف ایک ہی کونہ تھا جس کا مالک ایک یہودی انسان تھا جو مسلمانوں کے مدینہ میں آنے سے کافی پریشان تھا وہ مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا اور کافی تنگ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک دن نبی علیہ السلام نے آخر کار تمام لوگوں کے سامنے کہہ ہی دیا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جو اس پورے کونہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اپنے لیے اس سے بھی بہتر مقام حاصل کر لے یہ سنکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراں آگے آئے اور یہ کونہ خریدنے کا ارادہ کیا مگر وہ یہودی انسان تو کسی بھی قیمت پر وہ کونہ بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا آخر میں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا کہ چلو آدھا ہی کونہ بیچ دیتا ہوں اور بارہ ہزار درہم کی ایک بڑی قیمت کو چکا کر حضرت عثمان غنی نے آدھا کونہ خرید لیا اب آپ لوگ سو ترے ہوں گے کہ آخر کونہ آدھا کیسے خرید جا سکتا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ ایک دن تو اس پورے کونہ کا مالک صرف وہ یہودی انسان ہوا کرتا تھا جبکہ اگلے دن حضرت عثمان غنی اس پورے کونہ کے مالک ہوا کرتے تھے تو اب حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ جیسے ہی ان کی باری کا دینا تھا تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کو فری کر دیتے اور تمام مسلمان بھی اس کوئیں سے اتنا زیادہ پانی نکال لیتے کہ اگلے دن کے لیے بھی وہ کافی ہوتا جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے اس یہودی آدمی کو یہ ریلائز ہو گیا کہ اس کے لیے یہ بچا ہوا آدھا کونہ بھی کسی کام کا نہیں ہے تو اسی لیے اب اس نے پورا کونہ بیچنے کا فیصلہ کیا اور بیس ہزار کی ٹوٹل قیمت پر حضرت عثمان غنی نے اس کوئیں کو خرید کر تمام لوگوں کے لیے فری کر دیا دوستو صرف یہ کونہ ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کی امیری اور ان کی سخابت اور ان کی دریہ دلی سے اتحاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں مثال کی طور پر مسجد نبوی سے ریلیٹڈ بھی اسلامی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی اور مسجد نبوی کا جو پرانا ایریا تھا وہ کافی نہیں تھا اس نے مسلمان نہیں آ پا رہے تھے تب بھی نبی علیہ السلام نے وہی جملہ دھورایا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جو آس پاس کی زمین کو خرید کر مسجد نبوی کو بڑا کرے اور پھر اپنے لیے جنت میں اس سے بھی بہتر مقام حاصل کرے اور تب بھی بلکل اسی طرح سے حضرت عثمان غنی آ گیا ہے اور مسجد نبوی کے لیے ایکسٹرا زمین خریدی تھی مدینہ میں ہجرت کرنے کے صرف دو سال کے بعد ہی سترہ رمضان کے دن فائنلی وہ دن بھی آ گیا کہ جب مسلم اتحاس کی پہلی جنگ لڑی گئی کہ جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں جہاں ایک طرف مدینہ کے صرف 313 کے قریب مسلمان تھے تو وہیں دوسری طرف ہزار کے قریب وہ دشمن تھے کہ جو کہیں اور سے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے اپنے ہی شہر مکہ سے تعلق رکھا کرتے تھے اور اب مکہ سے مسلمانوں کے چلے آنے کے بعد بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ تک چلے آئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے پرشانی کی بات یہ تھی کہ جس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے اسی وقت ان کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنگ میں شامل ہونے سے ہی منع کر دیا اور کہا کہ آپ مدینہ میں ہی رہیں اور حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کریں اس پر حضرت عثمان غنی کو کافی ملال بھی تھا کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جس کی وجہ سے ہی پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں ہی رکیں حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کریں اور آپ کو ایک جنگ میں شامل ہونے کا ہی سواب ملے گا بلکہ سنبل کی طور پر جب ہم جیتیں گے تو آپ کو مالے غنیمت بھی ملے گا کہ جس طرح سے جنگ میں شامل ہونے والے ایک سپاہی کو ملتا ہے فیلحال آگے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے بہت کم تعداد میں ہونے کی باوجود بھی جیت حاصل کی لیکن جہاں ایک طرف بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو وہیں دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی کہ حضرت رقیہ کی وفات بھی ہو گئی یہ خبر حضرت عثمان اور نبی علیہ السلام دونوں کے لیے ہی کافی دوب دینے والی تھی نبی علیہ السلام واپس آت کر حضرت رقیہ کی قبر پر پہنچے اور وہاں پر کافی ہوئے مگر دوستو اب اپنی پیاری زوجہ کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے ان کے غم کی دو وجہ تھی پہلی وجہ تو یہ کہ ان کی پیاری بیوی اب ان کے ساتھ نہیں تھی جبکہ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ خاص رشتہ تھا دامات کا وہ اب قتم ہو چکا تھا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ان کی آس پاس ہی رہا کرتے تھے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے محسوس کیا کرتے تھے اسی لیے اب نبی علیہ السلام نے اپنی تیسری نمبر کی بیٹی یعنی کہ حضرت عمی قلصوم کا نکابی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور اس طرح سے ایک بار پھر سے حضرت عثمان غنی پہلے کی طرح خوش رہنے لگے لیکن دوستو پھر آگے چل کر نبی علیہ السلام کی یہ جو دوسری بیٹی تھی حضرت عمی قلصوم ان کی بھی وفات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی ایک بار پھر سے پریشان رہنے لگے تھے نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا تھا کہ اے عثمان مجھے پتا ہے اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک ساری بیٹیاں تمہارے نکامیں دے دیتا لیکن دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بیبی فاطمہ کا نکاہ تو پہلے ہی حضرت علی کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد دوستو پھر چھے ہجری کے قریب میں بیعت عثمان کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا ہوا یہ کہ مسلمان مکہ تو چھوڑ چکے تھے لیکن ان کو کعبے سے کافی لگاؤ تھا ساتھ ہی خود نبی علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے فائنلی ابنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مکہ جائیں گے اور وہاں پر کعبے کا تواف کریں گے چودہ سو کے قریب مسلمانوں کو لے کر نبی علیہ السلام مکہ کی طرف نکل پڑے ادھر مکہ والوں کو جب اس چیز کی خبر ملی تو ان کے نوجوانوں نے تو مانو جنگ کی تیاری شروع کر دی اس پر نبی علیہ السلام نے مکہ شہر پہنچنے سے کچھ دور پہلے ہی ہدیبیا کے مقام پر پڑا اوڈالا اور وہاں سے پھر قریش مکہ کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم جنگ وغیرہ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف کعبے کا تواف کرنے کے لیے آئے ہیں اور کعبے کا تواف کرنے کے بعد واپس ہو جائیں گے لیکن قریش مکہ تو کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے بلکہ ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ لوگ جنگ کے لیے آئے ہیں دونوں طرف سے باتچیت کے لیے قاسب بھیجے گئے لیکن کوئی خاص باتچیت نہیں بن پائی بلکہ مسلمانوں کی طرف سے جو ایک قاسب بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ تو مکہ والوں نے بدتمیزی بھی کی جس کے بعد اب نبی علیہ السلام نے مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی کو اپنے ایک سفیر کے طور پر یعنی باتچیت کرنے کے لیے مکہ کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا حضرت عثمان غنی کو چننے کے پیچھے کا ایک مین ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور مکہ میں بنو امیہ ہی خاندان سب سے زیادہ طاقتور تھا تو اسی لیے ممکن تھا کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو بھیجا جاتا تو مکہ والے اپنی حدے پار کر کے اس کو قتل کر دیتے جبکہ قانونی طور پر کسی بھی دشمن کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا ہے تو اسی لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں کافی طاقتور تھا تو کوئی بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جورت کر ہی نہیں سکتا تھا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ شہر میں باتچیت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے اور پھر واپس جا سکتے ہیں لیکن باقی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مکہ میں ہی روک لیا تھا تو جب وہ مقررہ وقت تک واپس لوٹ کر نہیں آئے تو دوسری طرف یہ افوا اڑ گئی کہ شاید مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے بس پھر کیا تھا تمام مسلمان غم اور غصے سے بھر گئے جس کے بعد ہی نبی علیہ السلام نے ایک بیر کے پیر کے نیچے تمام مسلمانوں سے یعنی جو چودہ سو کے قریب تھے ان تمام سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کی یعنی یہ وعدہ لیا کہ ہم عثمان کی خون کا بدلہ ضرور لیں گے اور اسی بیعت کو اسی پورے واقعے کو اتحاس میں بیعت رزبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مسلمان ابھی جنگ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی مکہ سے واپس آگئے ان کو زندہ دیکھ کر تمام مسلمان کافی خوش ہوئے لیکن دوسری طرح جو مکہ کی لوگ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کا غصہ اور جذبہ دیکھا تو وہ فوراں ڈلکی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک صلاح کے لیے تیار ہو گئے اور اس وقت وہ جو صلاح ہوئی تھی اسی کو ہی اتحاسے کتابوں میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس بار تو حج نہیں کریں گے لیکن اگلی بار جب سی قائدہ کا مہینہ آئے گا تب تین دن کے لیے قریش کے جتنی کی موجبان ہوا کریں گے وہ مکہ سے باہر چلے جائیں گے اور مسلمان عمرہ کر سکیں گے اسی لیے اس ایگریمنٹ کے تحت ہی نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ اس بار بنا عمرہ کیے ہی مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے بعد میں ہونے والی جنگ خیبر میں بھی حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے اور اس جنگ میں فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے خیبر کے علاقے میں حضرت عثمان غنی کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نائت کیا تھا اس کے بعد جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تب بھی حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے مکہ کے بعد ہونین کی جنگ میں بھی حضرت عثمان غنی شامل ہوئے جبکہ اس کے بعد وقت آیا تبو کی جنگ کا جس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومن ایمپائر سے تھا روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ مسلم نام کی یہ طاقت بڑی تیزی کے ساتھ ابر رہی ہے تو وہ ان کو اپنے پاس آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا یعنی مدینہ پر اٹیک کرنا چاہتا تھا نبی علیہ السلام نے اسٹرٹیجی کے تحت ڈیفنس کی وجہ اوفنس کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں نبی علیہ السلام نے اس جنگ میں آس پاس کے مسلمانوں کو بھی مدد کے لیے بلالیا تھا جس کی وجہ سے اب ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا مگر اس بڑی فوج کے لیے ہتیاروں کا سواریوں کا خوراک کا اور اور بھی بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا اسی لیے نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو دل کھول کر چندہ دینے کا حکم دیا تمام صحابہ نے اپنی حیثیت کے حساب سے تمام کوششیں کر ڈالی اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق یعظم اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف جیسے صحابہ نے تو کافی بڑے بڑے چندے دیئے مگر اس موقع پر جو حضرت عثمان غنی نے دیا تھا اس نے پورے مدینہ کی لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور وہ اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا تھا دراصل جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی نے اپنا ایک کافلا سیریا روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا جس میں دو سو اوٹوں اور تیس کلو چاندی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھیں حضرت عثمان غنی نے یہ سب کچھ صدقہ کر دیا اس کے بعد پھر سے ایک سو اوٹ اور اور بھی بہت ساری چیزیں صدقہ کی اس کے بعد پھر سے لگ بگ ایک ہزار کے قریب درہم وہ گھر سے نگدی لے کر آئے کہ جو آج کے دور میں کئی کروڑ کے قریب بنتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی گود میں لاکر ڈال دیئے یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام جو پہلے اس چیز کو لے کر کافی پرشاند تھے ان کا چہرہ دمک اٹھا وہ بار بار خوشی سے ان تمام درہم کو اپنے ہاتھوں سے اچھالتے اور ہر بار یہی کہتے کہ اس کے بعد اب عثمان کو کوئی بھی عمل ضرر نہیں دے گا عثمان نے مجھ کو آج بھی خوش کر دیا دوستو اگر کچھ آگے بڑھیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس مسلم ریاست اس اسلامی ریاست کو کنٹرول کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے بعد کنٹرول کیا حضرت عمر فالتی آزم نے اور پھر ان کے بعد خلافت کی اس گدی پر بیٹھایا گیا تھا انہی حضرت عثمان غنی کو اب ان کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے طور پر کب اور کیسے چنا گیا تھا یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کے خلافت کا دور کیسا رہا دنیا کے کون کون سے نئے علاقے ان کے دور میں جیتے گئے کون کون سے بڑے کام ہوئے اور ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دور میں وہ کچھ کون سی خامیاں کون سی غلطیاں ہو گئی تھیں کہ جو ایک بڑا ٹرنم پوائنٹ ثابت ہوئیں اور جنہوں نے پھر آگے جا کر مسلم دنیا کی راجنیتی کو اور مسلم دنیا کے اتحاس کو اور مسلم دنیا کے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ اپنی نرم دلی اور سادگی کی وجہ سے مشہور مسلمانوں کے ان تیسرے خلیفہ کو شہید کیوں کیا گیا تھا وہ بھی اتنے خطرناک اور مظلومانہ طریقے سے کہ جو آج بھی مسلمانوں کے اتحاس پر ایک بڑے کالے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے آخر ان کو شہید کس نے اور کیسے کیا تھا ان سارے ہی سوالوں کے جواب ہم لوگ جانیں گے مگر آج نہیں بلکہ اس سریس کی اگلی ویڈیو میں باقی خلافہ سریس پر جو آلریڈی ویڈیوز بن چکی ہیں تو دوستو یہ تمہارا رییکشن جو ہم نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے پر یہ پوری ویڈیو تھی تفسیر سے بنائی گئی تھی اور جو بھی سچائی تھی حقیقت تھی وہ ہم نے اس ویڈیو درے سے جان لیا اور اب ان کی وفات کیسے ہوئی ہے تو یہ آنے والے بھاگ میں بتائیں گے کہ ان کی وفات کیس طرح سے ہوئی کس طرح ان کو شہید کیا گیا تھا کئی سے شہید کیا تھا تو یہ پوری تفسیر سے ویڈیو تھی یہ ہم نے اچھیا گیا اور حضرت آپ لوگوں نے میری ویڈیو اس سے پہلے حضرت عباقر صدیب حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کی اگر نہیں دیکھئے میرے چنل میں جا کے حضرت عباقر صدیب اس کے بعد حضرت عمر انہیں خطاب اور یہ تیسری ویڈیو ہے میری یہ حضرت عسمن غنی کے اوپر تب انشاءاللہ آگے گا اس کا بات جلدی آپ کی خدمت پیش کریں گے تو یہ ہمارا ویڈیو کی ہمارا ریکشن تھا امید ہے آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر ضرور کر لیے گا اور لائک کر لیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ